بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلالک تخارخان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹریٹیجیک انیلیسز کو پیک نیا تجھ دیا دوستو آج ہم دو بہت اہم ٹاپکس پہ بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں کرنل اصف محمود آپ ان کو نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں آج کا جو ہمارا موضوع وہ بسیکلی دو ہیں پہلی بات تو یہ کہ ایفٹی ایف کے لیے پاکستان نے بہت مینت کی اپریشیٹ بھی کیا گیا لیکن پھر اسے جو لسٹ ہے اس میں انہوں نے رکھا ہوا ہے اور جون کے اندر دوبارہ میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہو گا یوں لگ رہا ہے کہ بھارٹی لوبی جو ہے وہ اس قدر موجود ہے کہ ہم ڈپلومیٹکلی اپنے جو ابجیکٹیو سے وہ حاصل نہیں کر سکے ہم دنیا کو کنونس نہیں کر سکے اسی وجہ سے ہمیں چار مہنے ابھی اور انتظار کرنا اسے کچھ لوگ تو یہاں پہ پاکستان کی کامیابی کہہ رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری کرتائیوں کی نشاندہی کر رہی ہے دوسرا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان پچھلے دو سال میں آپ کو پتہ ہے کہ جنگ کے قریب پہنچے اور بڑے پشیدہ حالات رہے لیکن ایش دم جو ہے کل ایک خبر ملی کہ پاکستان کے ڈی ڈی ایم او سے بات کی ہے اور اس کے اندر فیصلہ یہ ہوا ہے کہ دو ہزار تین کا جو الو سی کا ایگریمنٹ ہے سیس فائر کا اس کے اوپر جو ہے دوبارہ عمل کیا جائے گا اور تشدد یا پھر لڑائی سے اجتناف کیا جائے گا یاد رہے اس سے پہلے جو ہے اکٹوبر کے اندر کرن تھاپر کو جو انٹرویو دیتے ہوئے ہمارے جو مرید یوسف ہیں انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ انڈیا پاکستان سے رابطے کرنا چاہتا ہے اور اس پہ انہوں نے بات کیا تھا کہ کشمیر سمیت وہ جو ہے پاکستان کی طرف دیگی شرط ہے کہ پہلے تو کشمیر کا سٹیٹس بحال کیا جائے تو ہم آگے بات کر سکتے ہیں جس پہ آف کورس کرن تھاپر کو اس کو کہ سمجھ نہیں آئی کہ اس نے اس کو اور نہیں کری دا ورنا چاہے تو بریکنگ نیوز اسے بہت بڑی میل جاتی اس وقت اس کے دو دن کے بعد انڈیا جو فورن منسٹری ہے اس کا یہ بیان آیا تھا جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اچھا اب کل کے ڈی ڈی ایم اوز کی ٹاپ کے بعد جو ہے انڈین جو اخوارات ہیں ان کے میڈیا نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ شاید یہ دوول اور پاکستانی مریض یوسف جو ہیں ایڈوائزر جو ہیں پرائم نیسٹر کے سپیشل ایڈوائزر ان کے درمیان کوئی ملاقات ہوئی ہے تیسرے ملک میں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے لیکن ان خبروں ان اپواہوں کے میڈیا سوشل میڈیا پہ آتا ہے مریض یوسف نے ایک جو ہے ٹویٹ کیا اور جس میں انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے سب جھوٹ ہے یہ دو ڈی ڈی ایم اوز کے دمیان بات ہوئی ہے یہ ٹیکٹیکل موو ہے اور اس کے اندر نہ گورنمنٹ اور پاکستان کی میری کچھ بات ہوئی ہے جید دوول سے نہ کوئی اس طرح کا راحت ہے تو سر پہلے ہم مریض یوسف سے بات کریں گے آپ یہ ڈی ڈی ایم اوز کی جو ٹاک ہوئی ہے اس کو کچھ طریقے سے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلال تینکیو وری مچ ایک تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ میرا خیال ہے کہ آہ پچھلے دو ہزار تین میں جب سیس آہ فائر لائن کا جو معاہدہ ایک لیانسی وہ تھا پاکستان کے ساتھ تو پچھے دنوں ڈیٹا دیا تھا آپ کے ڈی آئیس پی آر کہ وہ تو انہوں نے ہزاروں میں نے بارہ ہزار سے زیادہ جہاں وہ سیس آہ کے وائلیشن ایک لیانسی انڈین آرمی نے کی ہیں اور what is the result? Nothing. Accept اس کے کہ بہتاشا جانے ایک لیانسے گئیں ہمارے طرف کیونکہ بہت زیادہ لوگ قریب رہتے ہیں وہاں پر صرف انڈین آرمی دوسری طرف ہے باقی انہوں نے لوگوں کو پیچھے رکھا ہے but other than that اس کو نہ بہت سارے محسومتوں کے پہلوں سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں ایک تو یہ ضرور بات آپ کہہ رہیجے کہ جس طرح کی بھی situation ہو جو آپ کے جو armed forces ہیں اور especially انڈیا اور پاکستان کے اندر ان کا آپس میں جو hotline کراتا ہے وہ تو ہر وقت ایک لیانسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ cities they وہ آپ نے دیکھ بھی لیا ان کی discussion بھی ہوئی ہے اور fine اس کو تو appreciate اس لیے کیا جانا چاہیے کہ آپ کب تک یہ ساری چیزوں کو ایک لیانسے لیے پیچھلیں گے especially from Indian perspective اگر دیکھا جائے تو why because پچھلے almost کو ساڑھے 6 سالوں کے اندر اگر دیکھا جائے تو نرندر موڈی نے کوئی قصر چھوڑی نہیں انڈیا کو تباہ و برباد کرنے کے اندر چاہیے آپ دیشت گردی کیا بات کرتے ہیں پہلے آپ اس طرف لے کے چلیں پھر آپ پاکستان کو انہوں نے کوشش کی کی جی اوکے ڈسٹرپ کریں پلواما پھر پلواما کا وہ لے کی پھر بالا کوٹ کے بالا کوٹ کے اندر جو ان کی جگہ سائی ہوئی وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہے جو ان کو نقصان ہوا ایک ہی دن کے اندر جس طریقے سے وہ بھی ایک سارا کچھ ہوا پھر اچھا پھر ان کو کچھ زون تھا وہ جو رئی سے ایک اثر تھی وہ چاہنا نے ایک یاس ان کی نکال دی وہاں پہ لداخ کے اندر اچھا یہ تو وہ ہوگے جو ایکسٹرنل ساری چیزیں چاہتی تھی انٹرنلی بھی ان کو ایک تو کشمیٹ کو وہ کسی صورت میں وہ اس طریقے سے نہیں لاسکے ایز ایک بی جے پی یا پھر آر ایس ایس چاہتی تھی دی ایو لوٹ پنی پرابلمز آلموس آٹھ لاکھ سے زیادہ کی ان کے ٹرپس وہاں پر کمیٹڈ ہیں جو انڈین آرمی کی وہاں پر حالت ہے جو ڈیپلائیڈ ہے جس طرح ان کو ڈی مورالائز دیکھتے ہیں جو ان کی سٹیٹ آف آن پیپیڈنس ایک لیا سے دیکھتے ہیں لوگ وہاں پر سرف کرنے کو تیار نہیں ہے نیچلی انوارمنٹس ہوسٹائل ہیں پبلک ہوسٹائل ہیں یہ ساری چیزیں آتی ہیں اچھا اسے کے ساتھ نرندر موڈی کی کوتا بھی نہیں کیا بات کرتے ہیں مختلف طرح کے جو سٹیزنشپ امنٹمنٹ ایکٹ کی بات کرتے ہیں پھر اس بات کسانوں کے اوپر چڑھاؤ آپ دیکھیں تو اس سے پہلے دلی کے اندر جو فسادات ہوئے تو یہ ساری چیزیں مل جلگے نا اب اس سے کہ شاید تھوڑی سے ایک ایک سنس افریالیزیشن اگر نرندر موڈی میں جب آئی ہے اس کے لوگوں نے کچھ بتایا اور اسی کے ساتھ میں آپ سے ہی بتاؤں یہ ایسا نہیں کہ ایک دھم سے کوئی ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں دوسری طرف اگر آپ امریکہ کو دیکھتے ہیں امریکہ کے اندر جو نئے ایڈنسیشن نے کہا یہ جو ابارڈن کی تو انسانی حقوق کے جو وہاں پر جس طرح کی خلافرزیاں ہو رہی ہیں وہ اس کے اوپر بھی پہلے تو دبے لفظوں میں سارا کچھ کہا جاتا تھا اب وہ چیزیں زیادہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی حکومت نے اس کے اندر پر بڑا رول پلے کیا آپ کے مختلف طرح کے جو ہائی کمیشنرز یا ایمبیسٹرز ہیں پوری دنیا کے اندر ہیں وہ اس کو آپ سامنے دیکھ کر آئے ہیں ایک وہ بھی ان کے اوپر آچھا پھر اس کا اثر کیا ہوا ہے کہ جی اب وہ ساری دنیا کے اندر جو انڈیا کا تاثر جا رہا ہے وہ انتہائی نیگٹیف جا رہا ہے ایک لیا سے نرندر موڈی کی جو پرسنالٹی ہے وہ بہت برے طریقے سے ٹارچر ایک لیا سے آپ کہہ سکتے ہیں یا ایک لیا سے وہ مسک ہوئی ہے میں آپ سے یہ بتاؤں لیکواز جب آپ ان کو کہتے ہیں جی کہ وہ مختلف طرح کے احل کا بات سے ایک لیا سے کہا جاتا ہے بیگننگ تو ایک لیا سے پاکستان نے کی ہے نرندر موڈی کے لیے کہ ہندوتوہ کی آبات کرتے ہیں فاشیسٹ کیا بات کرتے ہیں اور سٹری اقتماعاتوں سارے کے سارے اسی طرح کے تھے ایویش کہ کہ ریالیزیشن کمز انٹو انڈین گورنمنٹ یا ہم کی سٹیٹ کے اندر یا ہم کی ڈیپ سٹیٹ کے اندر یا ہم کی لوگوں کے اندر کہ جس طریقے سے وہ انڈیا کو چلانا چاہ رہے ہیں جس طریقے سے وہ کشمیر کے اوپر اپنا غیر کانونی قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں جس طریقے سے پوری دنیا کا امیج ایکلی پوری دنیا کے اندر انڈیا کا امیج جو اب جا رہا ہے اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ پچھلے دھائی سالوں کے اندر کہ میں سمجھتا ہوں اس موجودہ پاکستانی حکومت نے اتنے مضبوط طریقے سے انماس کیا ہے انڈین لوگوں کو انڈین گورنمنٹ کو انڈین سٹیٹ کو ان کا جو اوورال فاشیسٹ نظریات کی بات کرتے ہیں ریلیجیس ایکسٹریمزم کی بات کرتے ہیں منارٹی سے ساتھ جو ان کا جس طریقے سے رویہ امتیازی قوانین کی بات کرتے ہیں انساب وہاں پر نہیں ہے جس طریقے سے انہوں نے ظلم و ستم انہوں نے رواہ رکھے ہیں انڈین آکوپائٹ کشمیر کے اندر ہزاروں کے قریب تو وہ نوجوان جو ہیں وہ تو گھروں سے ان کو اٹھا لیا گیا وہ تو غیر امتیاز ہو چکے ہیں ان ساری چیزوں کو جب آپ اکٹھا کر کے دیکھتے ہیں پھر وہ سویفٹ رٹارٹ کی آپ بات کرتے ہیں آپریشن بندر کو کوریلیٹ کریں ان کے فوجیوں کا مرنا وہاں پر گلوان ویلی کے اندر پھر لداخ میں جو کچھ ان کے ساتھ اکلیاز سے ہوا اور آج آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں جو لائن ایف ایکٹور کنٹرول جو نائنٹین فٹی نائن کے وہ عالم اس چینہ نے اسی طریقے سے وہاں پر سامنے اکلیاز سے آ گیا اور اتنی ڈومینیٹنگ ہائٹس اور جگہوں کے اوپر انڈیا چینہ کی آرمی آگئی ہے کہ اب تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب انڈین آرمی کی مومنٹ ایک تو ہر وقت ان کے اکلیاز سے کنٹرول میں ہیں سیچنے کی طرف ان کی مومنٹ کورا کرم پاس کی طرف جو ان کی اکلیاز سے مومنٹ ہے اس کو بھی انہوں نے اکلیاز سے چیک کر لی اس کو چینہ نے میں سمجھوں کے سیکیور کر لی یہ ساری چیزیں میں رکھالے آئی ہیں پھر آپ اسی کے ساتھ دیکھیں ایک پوری کور جو ہے ان کو ری لوکیٹ کرنی پڑی ٹورز لطا اور وہ چوبیس گھنٹے اکلیاز سے وہاں پر موجود ہیں سال کے بارہ مہینے تین سو ایسٹھ دیں تو وہ لائن آف کمیونکیشن تو ان کی سٹیچ کر دی آرمی ان کی سٹیچ کر گئی یہ سارے فیکٹرز اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ ہر جگہ کی اوپر ان کو حظیمت کا سامنا کرنا پڑا ان کے ایکانمی پھر ساتھ ہی جس طرح سے کورونا نے آکر ان کو ایمپیکٹ کیا جو انٹرنل سیچویشن تھی کسان آج بھی بیٹے ہوئے رات پاسنگ ڈے خراب ہو رہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری اسی طرح کی سامنے باتیں آئیں اور جو آپ نے ریفرنس دیا ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے اپنے خلالے اس بارے کلیر ان دیٹ ایسیو کہ ٹھیک ہے یہ تو آرمی چوارنگی ایک لیا سے کانٹک تھا ڈپلومیزی کا کوئی ایک لیا سے تعلق نہیں آتا اور ان کیس اگر انڈیا کے انڈر بڑی سی صحیح بات کی ہے کہ جی ایک تو جو اٹرمیز سیٹس ہے پر در ٹائم میں ان کو بلکل اس کو رسٹور کرنا چاہیے ساتھ ہی انڈیا جو کشمیری لوگ ہیں کشمیر کی جو ریڈرشپ ہے جب تک وہ بیش میں نہیں آئے بیٹھے کہ کام پر سلسرہ سارا ٹھیک ہو سکتا ہے اور yes this is a dispute which is to be resolved اور انڈیا نے جو اس پر پرومیسز کیے تھے کشمیریوں کے ساتھ ان کو فل فل کرنا چاہیے they have gone it is not پاکستان but the انڈیا had gone to security council کہ جی ہاں ہم وہاں پر حق خود ارادیت یا استسواہ برائے کرائیں گے اور جو کشمیریوں کا رسیجن ہوگا کہ وہ پاکستان کے ساتھ جاتا ہیں یہ انڈیا کے ساتھ سٹے یہاں پر میں آپ اسوال کروں گا کہ ہم ہسٹوریکلی دیکھ لیں تو پھلے ستر سالوں کے اندر انڈیا لے کے گیا کشمیری کو خود مکر گیا پھوٹیز کے اندر پھوٹی پور کے اندر اسے اپنا حصہ بنا لیا وغیرہ وغیرہ چلتے ہیں چلتے ہیں don't you think کہ یہ بھی کیونکہ مودی خود کوتلیا کا چانکیا کا ماننے والا ہے یہ اس کی چال ہو سکتی ہے کہ ہم کیونکہ امن چاہتے ہیں کیونکہ ہم پچھل دوزار ایک سے ایک جنگ کے اندر جو ہے war on terror کے اندر ہمیں پتہ ہے ہم نے نقصانات اٹھائیں ہیں تو ہم اس وجہ سے امن چاہتے ہیں ہم جہاں پہ لڑنے کی بات ہے وہ ہم نے ریٹارٹس میں دوزار انیس میں بتا دیا لیکن ہم مسلم بھی کیونکہ ہمارے تریڈیشن بھی یہی ہے کہ ہم امن کی طرف بات کرتے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مدی ہمیں ڈیسیف کر رہے ہمیں کیونکہ امریکی پریشر اس وقت آ رہے بائیڈن اور کمالا ہیرس جو ہے اپنی کمپین کے اندر بھی کشمیر کے حوالے سے بیانات دے چکے ہیں تو یہ گین ٹائم کرنے کے لیے اندر کے حالات میں کنٹرول کر لوں پھر کوئی کروں پہلا سی بی ایم جس پہ بات چیز کا آغاز ہو سکتا ہے وہ آرٹیکل سی سیونٹی کی بہالی ہے اور جو تین سو پانچ اگرست دو انیس سے پہلے کا سٹیٹس کو ہے اس کا بہال کہنا کیا ہم یہ کنٹ کر سکتے ہیں اندیا کے پک آپ کہیں ایسا جی آپ نے ہر چیز کو ایکسپٹ کر لی اور آپ اپنے ٹرپس کو پل اوٹ کر لی نہیں میں یہ آپ سے کہوں گا کہ آپ ہر طرح سے آج بھی آپ کی ہر فورس مکمل طور پر تیار ہیں انڈیا کو ٹیک آن کرنے کے چاہے کوئی بھی سکھ اگست دو ہزار انیس کے اگر آپ بات کرتے ہیں جب تک وہ پانچ آگست دو آزار اٹھار کی انیس میں ہی بات جب تک اس سے یہ پیچھے نہیں جاتے اور آرٹیکل تریٹی فائیو ایر تری سیمٹی کو جب دوبارہ نئے سیرے سے بہار نہیں کرتے اور وہاں پر وہاں کے اسمبلی ایک لاس امارد مجھوٹ میں نہیں لے کر آتے تو سیچویشن کسی صورت میں ٹھیک نہیں ہو سکی تو ہم یہ دیکھیں میں نے حساروں تو نوجمان وہاں پہ ایک لاس انہوں نے پکڑے ہوئے ان کو اپنی آرمی کو وہاں سے پول اوٹ کرنا ہے لوگوں کو یہ بتانا ہے اور پوری دنیا ہو کہ انہوں پر ڈیالا کرنے کے لئے ڈسکیشن کرنے کے لئے وہاں کی جو کشمیری لیڈرشپ ہے پاکستان کی کشمیری لیڈرشپ ہے اور وہ سوال آپ کے بلکل بجائے جو آپ بات کر رہے ہیں جو جو نئی امریکن ایڈیو دنیا کے اندر ان ان کا اسی طرح کی بات اگلی سے چلیں یمن کے اوپر بھی آپ نے سٹانس ان کا دیکھ لیا جس یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انڈین سکریم کورٹ ان ساری چیزوں کے بیچ میں آت ہے ان کے سامنے موجود ہیں وہ ڈلی کرتے چلے گئے اور اگر جو بھی پارلیمنٹ کا اقدام ہے لوگ وہاں پر گئے ہوئے 35 کو دوبارہ بحال کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہاں قتل و غارت سارا خوش ہے وہ ختم ہو جائے اور نیچلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کانفیڈنس سے بیڈنگ میجر سی بیم کی بات کرتے ہیں کب تک ہی سارا سے انڈیا چلاتا رہے گا یہ آجائے سی ٹھویشن بہتر جہاں تک یہاں پہ ایک اور بات دیکھیں بائیڈن ایڈنس ٹھویشن کا پریش تو آ رہا یہ تو صاف نظر آ رہا کیونکہ سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ نے جو اس کے بعد بیان دیا اس نے اپریشیٹ کے لیکن یہ سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ جو وہاں پہ ہیومن رائٹ ابیوزز ہو رہی ہیں اس پہ ابھی تک نہیں بول سکا میرا سوال یہ کہ انڈیا کو امریکہ کس حد تک پریش رائز کرے گا کیونکہ انڈیا ایک بہت امپورٹن میمبر ہے جبکہ پاکستان جو ہے اس کے تعلقات ٹرمپ کی وجہ سے آپ امریکہ کے ساتھ وہ نہیں رہے جو کسی زمانے میں تھے لیکن پاکستان اس لیے اہم ہے کہ پاکستان کا مین روڑ ہے تو میرا سوال یہ کہ کس حد تک آپ سمجھ تے ہیں کہ انڈیا پریش رائز ہوگا اور کیا یہ صرف امریکہ کی طرف سے پریش رائز ہوگا یہ اس کے اندر آپ سمجھ تے ہیں کہ چینیز پریش بھی شامل ہے چونکہ ایک ایکنومک ایکٹیوٹیز دوبارہ چائنہ کے ساتھ کبھی بھی ہمیں امید کا تو نہیں چھوڑنا چاہیے دامن کی بات کرتے ہیں دیفنیٹلی اگر یہ حالات بہتر ہوتے ہیں تو پورا ریجن تو بہتری کی طرف جائے گا لیکن سب سے بڑا فائدہ تو سب سے پہلے انڈیا کو ہوگا انڈیا کے لوگوں کو ایک لیاس سے ہوگا چھوٹا بجٹ تو نہیں ہے دیفنس کے اگر بات کرتے ہیں اس کا اگر میں سمجھتا ہوں کہ 20% بھی منس کرتے ہیں اور اپنے لوگوں پر خرش کرتے ہیں زندگی کے اندر بڑا تبدیلی آجائے جہاں تک ہمارا تعلق ہے فائن اگر ہم 16-17% بجٹ اگر دیفنس نہیں ہے اور ہمارا 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 بات کرتے ہیں میں یہ ضرور کہوں گا آپ سے بجٹ بلال صاحب جس طرح سے آپ نے اپنی آرن فورس کو اپنی مزاج ٹیکنالوجی کو جس طرح سے انٹیکٹ رکھا اپڈیٹ کرتے رہے یہ پوری دنیا کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثال ہے کہ اتنی بہتر طریقے سے اپنے سولجر کو بھی مینٹین کریں پاکستان آرمی کی جی لیڈرشیپ ہے کس طریقے سے وہ بجٹ کو کٹ کر کے جس کو کہتے ہیں پہلیٹی میٹیرل پہ ایک لیاس سے جا رہے ہیں جی میں بیانڈ دی گن سب مرین جو انڈیا کی تھی آپ نے جس تر سامنے لے کر آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو سارے چیزوں کو پتہ ہے میں سمجھتا ہوں اور اگر نرندر موڈی نے یہ کر دیا اور دیکھیں ایک چیز میں آپ سے کہ ساتھ دہائیوں سے زیادہ یہ سارے کی سارے چیزیں چل رہی ہیں ہم تو اپنے موقع سے نہیں پیچھ ہٹ سکتے کیونکہ کشمیر بلانگ پاکستان جس شک والی بات ہی نہیں ہے آپ کرائن حصہ سواب رائے اس کے اندر لوگوں سے رائے لیں پاکستان کی طرف یا انڈیا کی طرف اور پھر آپ دونوں سائڈوں کو جو غیر قرونی قبضہ انڈیا کا ہے کشمیر میں وہاں کی لوگوں کی حالت وہاں کا سیچویشن وہاں پہ جس طریقے سے لوگوں کو سختی کے ساتھ رکھا گیا جو سٹیٹ ٹیرورزم ان کے اوپر کمٹ کیا جاتا ہے پاکستان کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اگر وہ ریفرینڈم آپ آتے ہیں یا بوٹنگ یہی بات سیمپلی سی جی یہی بات ہے جب پانچ اگرس کا فیصلہ انہوں نے لیا انہوں نے انہوں نہیں رہی ہے اکسائیٹن بھی لیں گے اور پاکستان سے آزاد کشمیر اور گلکت بھی لیں گے جب تک پانچ اگرس کا فیصلہ کیونکہ شملہ تو ختم ہو گیا شملے معایدے کے وقت تو جو ہے اب تو ایک سی 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 اور ساتھ ان کا کلیم چائنہ نے بتا دیا کہ بچو ایکسائیٹن لینا ہے تو آجو لداف کے اندر اور انہوں نے بتا رہے کہ تائنٹین ففٹی نائن کا یہ ہمارا بورڈر ہے اور اس کے آگے بھی ہم جائیں گے ٹھیک سی وہ تو آگیا اب پاکستان کے ساتھ کیا وہ وقت گینگ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ موڈی صاحب کے دماغ کے اندر یہ واقعی بات جو بی جو ہونا چاہیے بر اوور انتھوزیاسٹک اور اوور اپٹیمسٹک نہیں ہونا چاہیے آپ ان کو پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کوئی ہوشت ناخون نرندر موڈی نے لینے ہیں اگر اس ساری چیزوں کو ریزول کرتا ہے اگر انڈیا کے اندر حالات بہتر ہوتے ہیں کشمیر کا قضیہ ہو جاتا ہے تو مرا خیال ہے جس کو کہتے ہیں کہ انڈیا جو کہ انڈیا کے مشکلات کے اندر کمی نہیں اضافہ نہیں کیا بلکہ کم کرنے میں کامیاب ہوا اور یہ اگر سارا کچھ نہیں ہوتا تو چینہ نے تو میرا خیال ہے جس طرح ان کو مارا ہے وہ ساری زندگی یاد رکھیں گے اور وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں پاکستان نے بھی جو میں سمجھ ہوں ان کا حال کیا یہ جو آپ کی عام فورسز ہیں جس کے پیچھے 22 کروڑ لوگ اکلاسے کھڑے ہوئے ہیں یہ ایسا جذبہ ہے کہ اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا میں آپ سے بتاؤ یہ ایسی آپ کی مسلح آج ہوگا ایسے سیسا پلائیوی دیوار ہے کہ بڑیوی بڑیوی بڑیوی